نتیش کمار کو اس راجنیتی کا بازکر کہا جانے لگا ہے نتیش کمار ہاری ہوئی بازی کو جیتنے والے بازکر ہیں اور اب ایسا کیوں کہا جا رہا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوزہ بیس کے بعد نتیش کمار کا سب سے برا راجنیتک دور دیکھا گیا انہوں نے ایک ایسے راجنیتک دور کا سفر کیا جو ان کے لیے بھاری پڑ سکتا تھا بی جے پی اور انڈیا میں رہتے ہوئے ان کی پاور ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی بی جے پی لگاتار نتیش کمار پر سی ایم کی کرسی چھوڑنے کا دواب بنا رہی تھی اسی بیچ دھیرے دھیرے آج ایڈی نے بھی ان سے سی ایم کی کرسی چھیننے کا دواب بنایا جس کے بعد مانا جا رہا تھا کہ نتیش کمار اس کتاب کے ایسے پننے بن چکے ہیں جو پلٹ چکے ہیں اور جن کا اب کوئی بھی نام نہیں لیا جائے گا لیکن اس بیچ نتیش کمار نے ایک نیا داؤ چلا اور اپنی اس بڑی بازی سے سب کے موں بند کر دیے دواب کیا جا رہا ہے کہ نتیش کمار کو انڈیا گڑ بندن کے سنیوزک بنایا جائے گا جس کے بعد نتیش کمار ویپکشی گڑ بندن کے ساتھ فرنٹ فٹ پر کھیلنے لگے اور انڈیا گڑ بندن کے سنیوزک بنا گئے آپ کو بتا دیں کہ نتیش کمار ہاری ہوئی بازی جیتنے میں بڑے ماہر ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا